مہنگائی نے شہریوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے ایک ہفتے میں چھبیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات نے مہنگائی کی صورتحال پر ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے ہر سو جس ایک آواز کی گونج ہے وہ ہے مہنگائی ہر روز مہنگائی کا گراف لمحہ بلہمحہ بدل کر انچائی کی جانب ہے ہفتہ وار مہنگائی کی کیا صورتحال ہے ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی ہفتہ وار بنیاد پر مہنگائی کی مجموعی شہرہ چوالیس اشاریہ چھ ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ہفتے میں چھبیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا نو اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور سولہ کی قیمتوں میں استقام رہا ایک ہفتے میں ایل پی جی کا گھریلو سیلنڈر ایک سو اکتالیس روپے ایک سٹ پیسے مہنگا ہوا ایک درجن انڈے چھ روپے نواسی پیسے مہنگے ہوئے ایک ہفتے میں زندہ مرگی کی فی کلو قیمت میں آٹھ روپے انتیس پیسے اضافہ ہوا بیف کی قیمت میں پانچ روپے چوہتر پیسے جبکہ مٹن کی قیمت میں نو روپے پچانوے پیسے اضافہ ہوا ایک ہفتے میں فی درجن قیلے چار روپے مہنگے ہوئے دال ماش کی قیمت میں چھ روپے بارہ پیسے اضافہ ایک ہفتے میں ٹماٹر کی قیمت میں سترہ روپے چودہ پیسے کمی واقع ہوئی پیاس کی قیمت میں پندرہ روپے سینتیس پیسے اور لیسن کی قیمت میں فی کلو چار روپے پچانویں پیسے کمی آئی بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں چوہتر روپے سات پیسے کمی آئی عوام کہتے ہیں جس قدر مہنگائی ہو رہی ہے اس تناسب سے چند اشیاء کی قیمتوں میں معمولی کمی بے مانی ہے حکومت اور انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرے